موسیقی 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 ہے کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں جائے کر جائے تھے چھپکے ملنے کے لیے کہ کسی کو پتہ نہ لگے اس پہ بھی سب بڑا ہستے تھے کہ گاڑی کی ڈگی میں جاتے کیسے تھے تو یہ چیز بھی آپ گوگل کر سکتے آپ کو کئی اس بارے میں بھی باتیں مل جائیں گی تو میرا خیال اپنی مرجی سے نہیں کہہ رہے جاتے جاتے کچھ کہا گیا ہوگا کہ یہ کہہ کے نکل جاؤ اچھا آپ نے بات کہی ہے شہبہ شریف صاحب کی بھئی ایسی باتچیت اور آرمی چیپ کے ساتھ میٹی موٹنگ آج ہی بیان آیا ہے ان کا میں شاید زیو دیکھ رہا تھا یا ڈاؤن دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی آئی نیور میٹ آرمی چیپ فور پرسنل ریزن تو ایسی کوئی ریزن تو مجھے نظر نہیں آئی جو دیش ہت میں لی گئی اور اس کے لیے آپ کے پردان منتری نے آرمی چیپ سے ملاقات کی تو یہ کیسے مطلب پوسیبل ہے یہ تو پوسیبل ہے ہی نہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ کچھ ٹائم اور رہ جائے اس کے لیے بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کی وجہ سے کہ یہ ہی ابل ایلیکشنز تو آگے نہیں ہونے ابھی پورا لیکن کیاٹے کا گورنمنٹ بھی نہ آیا اور اس ہی گورنمنٹ کو کچھ ٹائم کے لیے اور رہنے دیا جائے اس میں بھی یہ ہی بتایا جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیپ سے مل کے اور اسٹیبلشمنٹ سے مل کے جو ہے کوشش کر رہے ہیں تو اگر وہ یہ کہہ رہے کہ میں تو کبھی ملا ہی نہیں اور میری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی تو میرے خیال ہے کہ یہ وہ بیسے ہی ایک کہنے چاہے سٹیٹمنٹ کے طور پر کہہ رہے ہیں ورنہ کوئی یہاں پہ پاکستان میں پرائیم منسٹر ہو اور وہ جا کے آرمی چیف سے نہ ملے یا آرمی چیف کسی طریقے سے اپنا میسج نہ پہنچائے یہ تو پوسیبل ہی نہیں اور یہ واحد پرائیم منسٹر نے دن کے لیے یہ تک کہا گیا جو میں نے آپ سے کہا کہ گاڑی کی ڈگی میں جاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے تو وہ ہم لوگ جو جرنلسٹ گروپ ہے ہمارا ہم بڑے ہستے تھے ہم کہتے تھے گھر میں نہیں لگتی اس کو کیسے اچھا گاڑی بڑی ہوگی یا وہ کہ ہم جتنے جرنلسٹ ہیں ہم چھوٹے گاڑی ہیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کی ڈگی میں بیڑی ہیں تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے چلے جاتے ہیں لیکن جو باتچیت کی کا نیوتہ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے اور پہلی بار تو دیا نہیں ہے اللہ ربیہ کے انٹرویو میں بھی دیا تھا اس کے پہلے بھی جتنے پی ایم آئے ہیں ہر بار یہ لوگ ایک طرح سے ہوتا نہیں کہ یہ فارمیلٹی کرنی ہے کہ ہاں جی ہمیں بھارت سے باتچیت کرنی ہے اور کشمیر کے ساتھ اور بھی مددوں سے بات کرنی لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ اکلوتا مددہ ہے اور کوئی مددہ نہیں صرف اور صرف کشمیر کشمیر کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بھی باد کا کوئی اور دوسرا مددہ نہیں ہے لیکن کیا چاہے پاکستانی آرمی ہو چاہے پاکستان کی سیاست ہو یا وہاں کا جو گروپ ہے جو پاورفول پیپل ہیں جو راج کرتے ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں پاکستان کو کیا ان کو نہیں لگتا کہ اب اگر آپ نے کشمیر کو لے کر ایسا ہی رکھ اڑیل رکھ دکھاتے رہے وہ تو جو نقصان ہوا ہے پچھلے سیونٹی فائی ویس میں پاکستان کا اور وہ نقصان کرتے کرتے جس کگار پر پاکستان پہنچ گیا ہے اب اس میں زیادہ کریں گے تو اور زیادہ بربادی ہو گی دیکھیں یہ چیز تو ہمیشہ سے پاکستان میں رہی ہے کہ جب بھی کوئی آتے ہیں تو کشمیر کشمیر شروع کر دیتے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی اور طرح کی بات کرتے ہیں لیکن اگر پاکستان یہ چیز سمجھ نہ ہی ہوتی تو پھر جو پہلے آرمی چیف رہ کے جا چکے ہیں کمر جعوید باجوا صاحب تو انہوں نے جنرل صاحب نے پھر یہ کیوں کہا کہ دس بیس سال کے لیے جو ہے وہ کشمیر ایشو کو سائٹ پہ رکھ دو پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بات کرے ٹریٹ کرے اور دوسرے معاملات جو ہے وہ صحیح کرے لیکن اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ہو چاہے کوئی پرائم منسٹر بات کرے چاہے کوئی آرمی چیف کرے ویسے بہت بار آپ کیاں سے بھی کہا جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی بات کس سے کریں تو بات آپ کو آرمی چیف سے کرنی چاہیے کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی فائنلی ادھر ہی جا کے پوچھتا ہے کہ سر بتائیے کیا کرنا ہے تو اس لیے بچائے ان کو جو ہے وہ زحمت دینے کے جو ایک پپٹ کی طرح کے پرائم منسٹرز ہمارے ہوتے ہیں اس کے وجہ سیدھے سیدھے آرمی چیف سے ہی ملاقات کرنی چاہیے ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی کنٹری کے پریزیڈنٹ آئیں پرائم منسٹر آئیں امبیسیڈر آئیں کچھ بھی کوئی بھی لوگ آئیں وہ آنکہ آرمی چیف سے ضرور ملاقات کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اور کنٹری میں آرمی چیف جو ہے وہ اس بطبیہ ساری پوسٹ پہ جو ہے وہ ملاقاتیں کرتے ہوں تو definitely پاکستان میں آرمی کا ہے اور رہا ہے پچھلے سیونٹی سکس ایر سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی تیاری ہو چکی ہے تو باقی سب لوگ جانتے ہیں کہ کون عمران خان کو ہٹا رہا ہے اور کیوں ہٹا آیا جا رہا ہے لیکن بارال خان صاحب کے بھی کوئی کرتود کچھ خاص تھی کہ نہیں تھے اور وہ تھے بھی آرمی پروڈکٹ پھر بھی ان کو سائٹ لائنگ کیا جا رہا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اگر اگر کوئی پولیٹیشن یہاں سے بات کرتا ہے یا آرمی چیف ہے آرمی چیف تو بات نہیں کرتے ڈیا کے بارے میں پتکم ہوتا ہے وہ تو آئی ایس پی آر کی ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے لیکن جو پرائم منسٹرز کرتے ہیں ہمارے کے اگر وہ کوئی ریزن بھی دیں نا کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے ہیں کیوں کس لیے بھارت ہم سے بات کرے کیا ہم نے ٹررزم کنٹرول کر لیا ہے کیا ہم نے بورڈر سیکیور کر دی ہیں کیا ہمارے یہاں سے ڈرون نہیں جا رہے ہتیار اور ڈرگز لے کے جو ابھی ریسنڈی آپ نے دیکھا کہ واگا بورڈر کے قریب ایک ایک خود ہی گر گیا تھا چکرا کے لگ رہا اس نے خود ہی کچھ کھا لیا تھے ڈرگز جو لے کے جا رہا تھا اور اس دن میں خود بھی چیک کر لیا ڈرون نے تو ہم نے وہ روک دیا ہے ہم نے سعید کو سچ مچ میں جیل میں ڈال دیا ہے ہم نے کوئی اور جو ٹررز جن کے نام لیے جاتے ہیں ان کے اوپر کوئی کاروائی کی ہے یا ہم کشمیر جو ہے اس اس کے اوپر ہم بات نہیں کرنا چاہتے باقی چیزوں پر بات کرنا چاہتے ہیں جو انڈیا ہمارے اوپر لگاتا ہے ہم اس کے بارے میں کلیر کرنا چاہتے ہیں کچھ کام ہم نے ایسا کیا جو ہم دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تب ہی تو کوئی بلیف کرے گا نا آپ کے صرف زبانی کلامی کہنے سے ہم نے تو ٹررز پکڑ لی ہیں یا ہم تو خود وکٹم ہیں یہ وکٹم کارڈ اب ہمارا چلے گا نہیں تو اس یہ ساری چیزیں جب کوئی بات کرے گا کوئی پرائم نیسٹر ہے تب شاید وہ یہ ریزن دے سکتا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں بھارہ سے بات کرنی کیونکہ ہم نے یہ یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں جو وہ لوگ بلکل ہم لوگ بھی اسی اسمنجس خریصتی میں رہتے ہیں کہ بھائی کیا بات کی جائے اور کس پر بات کی جائے اور آپ نے کہا کہ جی آرمی چیف سے بات کرنی چاہیے اب دیکھیں اس میں بہت بڑا بڑی دکت ہے اس میں دکت ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں اور پاکستان کہتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ڈیموکریٹک نہیں ہے تو ایک ڈیموکریسی کا ایک ہی طرح سے فوجی شاسن سے باتچیت کرنا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے تو یہ تو آپشن گیا کہ انڈیا کے جو پولٹیٹیشن ہے یا انڈیا ہے وہ پاکستانی آرمی سے بات کرے گا اب یہ پاکستان کو تائے کرنا ہے کہ بس کہ ہماری جو سویل گورنمنٹ ہوگی وہ بات کرے خیر یہ تو ہوگی بات یہ جو بات چیت کرنے کا نیوتا شباز شریف صاحب نے دیا اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد دلا دیا کہ بھولیے مت ہمارے پاس نیوکلئر پاور ہیں مطلب ایک لوگت ہے واحد اسلامی کنٹری ہیں جن کے پاس نیوکلئر بوم ہے نیوکلئر بار ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو زندہ کون رہے گا جی بتانے کے لیے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا باتچیت کا تک ہوئی کہ بھائی ایک ہاتھ میں نیوکلئر بار ہے ایک ہاتھ میں شانتی کی باتچیت دیکھیں ایڈون نو مجھے یہاں پہ یہ کہنا چاہیے یا نہیں لیکن ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے ہمارے گھر میں خالی برتن ہوتا ہے وہ شور بہت مچاتا ہے تو وہ ہماری حال ہے اب اس خالی برتن والی ہو گئی کہ ہم شور زیادہ مچاتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ نیوکلئر بارٹ جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے لیکن میں نے یہ بات کسی اور کنٹری کے لیڈر سے کبھی نہیں سنی جو پاکستان میں ہر گورنمنٹ ہر کوئی اٹھ کے بتانے شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو نیوکلئر ایسٹس ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک طرف آمن کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ہی اس بات کو کاٹ رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم نیوکلئر ایسٹس بھی استعمال کر سکتے تو پھر آخر یہ چاہتے ہیں پھر یہ یا تو کلیر ہو نا یا تو یہ بار ڈیکلیر کر دیں کہ بس ٹھیک ہے جنگ ہے بات چلے جنگ سے بھی نہ مطلب ہے کہ بالکل لڑائی ہے کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو پھر ہاکی ٹیم کس لے جاتی ہے وہاں پر کرکی ٹیم کس لے جاتی ہے آپ یہاں مطلب آپ اسپورٹس کو الگ رکھتے ہیں کیونکہ آپ پیسہ کمار رہے ہیں تو آپ اسپورٹس میں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو اپنے آرٹس بھیجنے میں کوئی کوئی اسیو نہیں ہے آپ آرٹس بھی بھیج دیں گے ہاں جنرلس نہیں جا سکتے جنرلس جو ہیں وہ گئے تو بڑی بڑا غلط بات ہوگی تو یہ جو ڈبل پولیسی ہم نے ہمیشہ سے ہر کنٹری کے ساتھ کی ہے چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ ایران ہو چائنا ہو یا امریکہ کو بھی آپ جانتے ہیں افغانستان بہر کے ٹائم پہ ہم نے ان کے ساتھ بھی ڈبل گیم کھیلا وہی گیم ہم بھارت کے ساتھ کر رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی ہے ہم آمن چاہتے ہیں ہم کشمیر ایشو کو سالف کریں گے دوسری طرف ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس بمبی ہیں پاو پاو کے بھی ہیں کلو کے بھی ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے جو پلیٹیشنز ہیں وہ کتنے امیچور ہیں بچوں کی طرح کی حرکت لگتی ہے نا کہ ایک طرف آپ بات بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ جو یہ بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا تو کیونکہ اس بات کے کرنے سے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ پھر بھارت آ جائے گا بات کرنے کے لیے کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ آپ کے پاس نکلیر ایسٹس ہیں تو چلے بات کر لیتے ہیں یہ بات صرف خراب کرنے کے پلکہ ایک اور یہاں پہ ایڈونڈ نا آپ کیا ہے کہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بکھری ہوتی ہے نا وہ دودھ دیتی ہے ساتھی مہنگ نیاں ڈال دیتی ہے تو وہ ہمارے بولا جانا کہتے ہیں اس سے وہ دودھ کسی قابل نہیں رہنے میں سوری لیکن یہاں پہ یہ مہابرہ بڑا چلتا ہے کہ یہ حساب ہے کہ مطلب بات بھی کر دو اور بات کو خراب بھی کر دو کہ اس کے بعد اگلا کہہ کے نکلو ادھر سے تو وہ ایک کام شہباز شریف صاحب نے کیا ہے یا جیسے ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہاں ہم بھارت کے ساتھ بات کے لیے تیار ہیں لیکن کشمیر کے ایشو صالب ہونے کے بعد اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھیں تو جو ہمارے کہتے ہیں چودری صاحب پھر ہم نہ ہی سمجھیں تو یہ وہ والا کام کرتے ہیں تو انہوں نے سیم وہی چیز کی ہے انہوں نے ساتھی آپ کو نیوکلیر اسٹس کا بھی کہہ دیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہو دواب بنایا گیا کہ نہیں جی آپ چھوڑا ماحول ٹھیک کریں اور باتچیت کریں بیان بھی آیا وہاں کے دشپنٹرالی کے پروفتہ کا جو جو میتھیو ملر ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب یہ فنس گئے کہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے باتچیت کرنے کو تو چلو باتچیت کرنے کی بات بھی کہہ دیتے ہیں اور پاکستان نراز نہ ہو جائے پاکستان کی آرمی نراز نہ ہو جائے پاکستان نہیں کے لیے تو ہو سکتا ہے آرمی کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو وہ بیچارے تو ایسی بڑے مصروف رہتے ہیں کبھی مٹر چھیل رہے ہیں اور کبھی بزنسز چلا رہے ہیں تو ان کو تو ایسی ٹائم نہیں ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات پھر چائنا کی طرف سے کی گئی ہو کہ جی آپ امریکہ کے دباؤں میں آکے اگر آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ یہ بھی یاد دولا دینا کیونکہ چائنا کو بھی یہ استعمال کرتا ہے نا پاکستان کو جب کوئی بات ہوتی ہے پچھلی جنہوں بھی کچھ تھا اگزیکلی وہ نیوز میرے مائنڈ سے اڑ گئی لیکن پاکستان نے اس میں سٹیٹمنٹ دے دیا تھا تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا کیا لینا دینا یہ تو مطلب چائنا اور انڈیا کی بیچ کی بات تھی تو یہ بیچ میں بیسی کول گئے تھے تو یہ جب چائنا سے اتنے پیسے لے لیے انہوں نے کہ یہ چائنا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی جگہ پر کشمیر سائٹ پہ کہ کہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تیاری بھی کی جا رہی ہے اور اس قسم کی جیسے کوئی جنگ ہونے والی ہے اس طرح کے بھی موڑچے موڑچے بنایا جا رہے ہیں تو یہ چیز ہو سکتا ہے کہ چائنا کے دباؤں میں کہی ہو اور جو دوستی کی بات کہہ رہی ہے وہ ظاہر ہے امریکہ تو دونوں خوش ہو گئے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چائنا کے دباؤں میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیں کہ ہم چائنا ادھر سے اٹیک کر دیں اور ہم بھی اٹیک کر دیں اور چلی ہم دونوں بلکر ساتھ پر لڑتے ہیں پھر نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ ابھی افورڈ نہیں کر سکتے ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جس دن ہمارے پاس پیسے آگئے ابھی جو پیسے ہیں وہ اتنے کم ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کنٹری کو کسی طریقے سے چلا لیں وہی بڑی بات ہے وہ جو بہت زیادہ پیسہ آ رہا تھا نا پہلے امریکہ سے افغانستان کے ٹائم پہ یا دوسرے وقت پہ تو اس وقت ایسا تھا کہ اس وقت لڑنے وڑنے کے لیے فالتو کا پیسہ تھا اس وقت نہیں ہے اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف بورڈر جو ہے وہ امن سے رہے مطلب انڈین بورڈر کو یہ چھڑنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ابھی افغانستان بورڈر کافی گرم ہے وہاں سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ باجوڑ میں اور کہاں چلیے دیکھتے ہیں اب کیا باتچیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ تو اب آگے پتہ چلے گا دھیرے دھیرے جب ڈیپلومیسی ہوگی یا فرنڈ ڈیپلومیسی ہوگی تو اس میں سب چیزیں کلیر ہوگی لیکن فیلحال تو یہ ہے کہ جی انہوں نے کہہ دیا باتچیت کا اور ہم نے بھی سن لیا ہے سن کے ٹھیک ہے بھائی اچھا کہا ہو گا یار تو ابھی اس طرح سے کوئی ریاکشن آیا نہیں بہت بہت شکریہ مہت شکریہ کہ آپ نے انوایٹ کیا لیکن جاتے جاتے میں ضرور کہوں کہ جو گورنٹ رہی چار دن کی گئی اس کے اوپر آپ نے کیا ریاکشن آپ کی گورنٹ کی طرف سے آ سکتا ہے ظاہر ہے وہ کہیں گے کوئی دوسرے آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں نئی کہانی کیا ہوتی ہے تینکیو بلکل تینکیو سو مچ آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ چار دن کی گھنٹ رہ گی اب اس نے اُس سے کیا بات کرنی اور جو کوئی نیو آئے گی اب نیو بنے گی گھومت اس ہی بات ہوگی کیونکہ ظاہر ہے ابھی اس نے شاید دوسرے ساتھ دو ساتھ بات میں رہنا ہو تو ظاہر ہے پھر اس ہی بات ہوگی تو بھائی باتیں بالکل ٹھیک تھی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کہ بات بڑی غلط ہے باتیں بلکل ٹھیک ہیں اور پاکستان چودری ہے جب اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی مطلب کسی اور کی کام نکالنے کے لئے تو وہ پھر اس کے چکر بھی لگائے گا ہے یا ایک سیاستان سمجھ لیں جب سیاست کا ٹیم آتا ہے ووڈ لینے کا ووڈ کا ٹیم آتا ہے تو جناوگا تو اس وقت ہر ایک دروازے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو مطلب ہر اس بندے کو بھی اسلام کرتے ہیں جس کو یہ کوارا نہیں کرتے اسلام کرنا اس بندے کے ساتھ بھی آت ملاتے ہیں تو وہی بات ہے کہ اس وقت وہ جاتے ہیں بات میں پوچھتے تک نہیں ہیں یہی بات ہے کہ جب پاکستان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب گڑائی کی بات کرتا ہے جب نہیں ہے تو بات چیز کی کار رہے ہیں میرا کھل ہے وہ بھرابری کی سطح پہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا انڈیا کا مقابلہ بھرابری کی سطح پہ حالانکہ انڈیا تو بہت اوپر چلا گئے اس لئے انڈیا بھی بات بھی نہیں کرتا بھرابری کی سطح پہ اس وقت جب پاکستان کے پاس پیسہ تھا پاکستان ملاتے تھے تب بھی بات کرنی بنتی تھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو جتنے بھی اپنے آس پاس کے بارڈر پہ جتنے بھی ملک ہیں سب کے ساتھ امن سکون اور ان کے ساتھ ٹریڈر کرنی چاہیے کوئی بائر کا بندہ چاہے کچھ بھی کہے ان کے ساتھ رکھات بہتری ہونے چاہیے ان کے ساتھ ٹریڈ ہونے چاہیے ایران ایران پہ بند ہی ہیں لیکن ایران سے تیل لینا چاہیے کوئی یہی سے انڈیا کو بھی لینے دینا چاہیے ساری ٹریڈ کرنی دینی چاہیے اور ادھر چائنہ سے بھی اپنا کرنا چاہیے افغانستان سے بھی کرنا چاہیے عراق سے بھی اور اس کے علاوہ اپنا انڈیا سے بھی مطلب ہر ایک جتنے بھی نیبر کنٹریز ہیں ان سب کے ساتھ تلقات اچھی ہونے چاہیے ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے ان کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے اس سے بہت جا کے پورے خطے میں جو ہے نا ایک امن آتا ہے ترقی کرتے ہیں سارے خالی یہ نہیں کہ اگر پاکستان سب کے ساتھ امن کرے گا پاکستان کو فائدہ ہوگا باقی ملک کو بھی فائدہ ہوگا کیوں؟ جب جنگیں نہیں ہوں گی جب لڑائیاں نہیں ہوں گے وہ دیفنس پہ اتنا خرچہ نہیں کریں ان کو پتا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی ہم سائے ملک ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے اور ہمیں ضرورت نہیں ہی اتھیار ہوں گی وہ ٹریڈ کریں گے وہ بھی وہ بھی پھلے پھلیں گے ہم بھی پھلے پھلیں گے ابھی جیسے انڈیا جو ہے اپنے نیبر کنٹری کے ساتھ سارے تلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے لیکن بیچ میں آ جاتا ہے پاکستان اور چائنہ باقی تو باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں جو ان کے ہیں ان کے ساتھ تو کرتا ہے وہ اچھے سے سارا کچھ کرتا ہے پھلے دیش کے ساتھ بھی ہے تو اپنا جو پاکستان اور چائنہ یہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ دشمنی ہیں ظاہر ہے وہی بارٹر والی جو رائی جگڑے ٹریرزم پیچھے بیجنے بندے وہ سارے بیجتے ہیں ٹھیک ہے جتنے ملک ہیں وہ سارے بیجتے ہیں اور باقی جو ہے نا وہ پاکستان اوری بیا کا جو مسئلہ اور یہ کشمیر کا مسئلہ نہ کبھی حل ہونا ہے نہ کبھی ہوگا اس کا ایک ہی حل ہے اگر سلسوائی سے سارا کچھ حل ہو جائے تو وہ صرف یہ ہی ہے جو انڈیا کے پاس اس ہے وہ انڈیا جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان اس پہ اگریمنٹ ہو اس پہ سائن ہو اس کے بعد ادھر کوئی بندہ پر جائے ادھر کوئی ایسے پراکسی بار کرنے کے لئے بندہ آئے تو ٹریڈنگ ہو اس میں ٹریڈنگ ہو رہا پہ دوسری ہو جائے اور اس طرح یہ ہوگا کہ سلسوائی ہو جائے گی اور پاکستانی عوام کافی جو ہے وہ یہ اب یہ نہیں چاہتی ہے کہ لڑائی ہو جائے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان عوام کو خوش کرنے کے لئے بتا دیا کہ ہمارے پاس ایڈمی طاقت ہے یہ کہیں کہ عوام اب نہیں ایسا سوچتی میرے جیسے کافی لوگ ہیں جو ایسا نہیں سوچتے وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں یہ چیزیں سستی ہوں پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو ایڈیا کے بائک دیکھتے ہیں گاڑیاں دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایدھر آئیں ہم بھی چلائیں وہ بائک پاکستان کا روپیہ بھی اوپر جائے لیکن جو ہے نا کچھ لوگ ہیں کچھ اوپر کے بھی لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور ایڈیا کی دوستی ہو اگر پاکستان اور ایڈیا کا سطلقہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا پچھنے میچیں گے کیا کریں گے وہ پھر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو سلسفائی کریں یا تو ان کے ساتھ بات چیت کریں سدھی سدھی کھول کے کہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں کرنی تو سدھا سدھا کہیں ہم نے کبھی بات نہیں کرنی جب بھی جنگ کرنی ہے کارلیں مطلب یا جنگ کریں یا بات کریں یہ بیچ میں جو لٹکایا ہوگا ہے وہاں کو بھی یہ یقین کریں یہ دپریشن بناتا ہے کبھی بیان دے دی کبھی کچھ دے دی سیاسی بندے ہیں سیاسی بندے ہیں تو ایک چیز کریں یا تو بات چیت کرنا شروع کر دیں اور سلسفائی کر لیں یا پھر جو ہے وہ جاندارے یہ بات ختم کریں پتہ چال جائے گا کہ کتنے پانی میں ہم بھی یہ کہ سوکا بیک اپ پلان ہوتا ہے کہ جلو ہوگی بات تو ٹھیک ہے نہ ہوئی تو یہ ہے کہ ہمارا سیاسی کیریئر جو ہے اس پر کو داکترپانی لگے گا ہم دوبارہ آنے کی صورت میں ہوں گے کہ یا ٹھیک ہم دوبارہ اور لکھا سکتے ہیں اور یہ ایٹینٹ چورنل بھی میرے ہمیسے لیے بیچا جاتا ہے جاتے ہوئے یہ نے بات ٹھیک کیا ویسے میں ان کی بہت ساری باتوں سے ڈریس ایگری کرتا ہوں بیچ میں رکھی ہیں خاص کر وہ جو اپنیٹر سائز کر رہے تھے دوسرے سازدانوں کو اور خود یہ میرے ہمیں پیپس پارٹی کی ہیں تو زرداری کا نام نہیں آیا بیچ میں ہم لوگوں کا نام نہیں آیا ہم دیلوں کا نام نہیں آیا اب ایسے میں نے ایک بات دیکھی ہے مہم صاحب کی کہ یہ جو ہے نا اپنا زرداری کا یا پیپر پارٹی کا نام نہیں لیتی ہم کچھ برائی نہیں کرتی آنکہ انہوں نے یہ بھی کہایا کہ نواز شریف جو ہیں شباز شریف جو ہیں وہ بھی چار دن کی رہے گئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ غلطیاں ہیں میں بھی مانتا ہوں انہوں نے غلط کیا ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ انہوں نے غلط کیا ہے جو بھی کیا ہے ان کو بھی سیاست میں رہے کہ جو ہے وہ سارا کچھ سیاسی طریقے سے حال کرنا چاہیے تھا وہ جو یہ دنگے کیے گئے ہیں یہ بہت غلط کام کیا گیا ہے تو وہ تو ززا ملے گی عمران خان کو بھی اور شباز شریف ان کے بارے میں سارا کچھ بولتی ہے یہ لیکن جو پیپر پارٹی کے بارے میں آج تک میں نے نہیں ان کے موں سے سنا کے ان کے خلاف کچھ بولا ہو تو اس ویڈیو میں بھی ان کے خلاف نہیں بولا اور یہی کہا کہ جو بھی آتا ہے جو بھی سیاست دان آتا ہے وہ انڈ پہ جو ہے وہ کہا کے چلا جاتا ہے اور بات ختم کر دیتا ہے آپ نے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چار دن جب رہ جاتے ہیں تب صورت سبائی کی باتیں کرتے ہیں تو یار یار اقتدار میں ہوتے ہیں آپ لوگ اس وقت کوشش کیا کریں سارے جتنے بھی پروسی ہیں خالی یہ نہیں جتنے پروسی ہیں سب کے ساتھ ارقات اچھے کریں سب کے ساتھ ٹریڈ کریں سب کے ساتھ امن لے کے آئیں بارڈر اپنے سکیور کریں بات ختم کریں یہ ساری لڑائی جگڑے کا کوئی فائدہ نہیں لڑائی جگڑے کا بگی یار اس بیان میں یہ بھی چینجنگ کرنی چاہیے ان کو نیوکلر پاور کی بات یار نہیں کرنی چاہیے میرے کو بھی لگا کہ یہ بات واقعی غلط تھی تھا ہم نیوکلر پاور ہیں کیا ہے یہ نیوکلر پاور ہم نے کیا کر لیا نیوکلر پاور سے بجلی بنا لیا کیا کر لیا کچھ میں ہم نے اسے نہیں مان لیا ہے اور پھر تو امریکہ کا بھی جو بیان آیا بیٹھ کے بعد جتنے دونوں ایٹمی طاقت ہیں دونوں ملک اور یہ لڑائی بڑھ جائے گی بات اگر یہاں یہ سوچی جائے نا کہ یہ ایٹمی ملک وہ بھی ایٹمی ملک ہے تو اگر رائی ہوگی اگر بڑے لیول تک پہنچ گی تو پھر تو ایٹم بام چلیں گے جب ایٹم بام چلیں گے تو پھر انسانیاں ہتم یہ خالی ادھر نہیں ہوگا یہ سرکتے میں انسانیاں ہتم نقصان ہی نقصان تو میں یہی کہتا ہوں کہ رائی نہ ہی ہو بہتر ہے یار کیونکہ جینے دیں ہر ایک کو جینے گا میں پاکستان اڈنیاں دونوں کو کہتا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو لیکن میں میں ایک دوسری جب سوچتا ہوں چیز تو میں کہتا ہوں کہ جنگ ہوئی جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوئی جے آپ اور اس میں یہ نقصان ہے بہتر ہے جب پاکستان میں بھی یہ سارا دوولہ possible تو اب میں کہتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو نہیں؟ پتہ ہے کیا بہت انڈیا اور پاکستان اور اسے پکی بات ہے چین ملکے انڈیا سے لڑیں گے اگر انڈیا ہرنے پہ آئے گا تو وہ بھی نیوکلر پاور چلا جائے گا اگر پاکستان ہرنے پہ آئے گا اگر کیلے لڑتا ہے تو پاکستان بھی آخری اپشن یہی یوز کرتا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کا بات ہے اس لیے میں بول دا جنگ نہیں ہونی چاہیے جنگ میں جو بھی ہارے گا اس نے تو ظاہرہ ہار جانا ہے تو نیوکلر پاور چلے گا اس انسانیت کا نقصان ہوگا حالی ہی پاکستان کو نقصان نہیں ہے یا انڈیا کو نقصان نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ساری انسانیت کو نقصان ہو جائے گا دونوں کے پاس بڑے اللہ قسم کے ہیوی ایٹمی بام ہیں پرمانو بام جنگوں کو یہ مارے پاس کلو 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 وہ ایک لئے مزاق ہے لیکن شیخ رشید نے کہا تھا پاو پاو کے مارے پاس ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں کے پاس ہیوی قسم کی ہیں لیکن اگر وہ چل جاتے ہیں تو وہ بہت امسان ہوگا وہ نہ یہ ہو تو بہتر ہے آنے والی جو باقی بچیں گے انسان تو وہ پورے سو سال دو سو سال ان کی قبروں پہ جا کر چھتر مارے گے تریف کبھی نہیں بہت دی کیونکہ وہ جتنے بھی ان کے بچے جب پیدا ہوں گے سارے ایسے پیدا ہوں گے تو پھر ان کے بدوائیں گلیں گی تو بہتر ہے کہ انسانیت کو زندہ رکھا جائے اور یہ جنگ شنگ ختم کی جائے بلکہ اگر مسئلہ کشمیر ہے تو اس پہ بیٹھ کے باتیں کریں اس کے بیٹھ کے کچھ ایسا حل نکال لیں بلکہ کہ اب انڈیا بھی یہ زد چھوڑ دے کے ہم پی ہو کے لیں گے اور پاکستان چھوڑ دے کے ہم آئی ہو کے لیں گے تو بہتر ہے کہ جتنا جتنا ہے ادھر رکھیں اور صلح صفائی کے ساتھ کام کریں اور سب کو جو کشمیری ہیں ان کو بھی سہولتیں ملیں ادھر پاکستان دے ادھر انڈیا دے گیا تو دینا شروع کر دیا لیکن پاکستان بھی دے ان کو کیونکہ ان کی ہم زمین پر سے جو ہے نا وہ ڈیم بنا کے منگلہ ڈیم یہ ہمارے پاس ہے منگلہ ڈیم بنا کے بجلی ہم لیتے ہیں ان کی کافی چیزیں ہم ایڈیم کرتے ہیں ہم کافی چیزیں یوز کرتے ہیں اس لئے ان کو سہولتیں ملینی چاہیے یہ ہمارا فرض ہے پاکستان کا اور پاکستان کشمیر کو ساتھ ملاحقی سارا کچھ کرنا چاہیے اور یہ انسانیت کے لئے ٹھیک ہوگا اگر انڈیا کہے گا کہ ہم نے پیو کے لینا ہے تو پھر بھی لڑائی ہوگی اگر پاکستان کہے گا کہ ہم آئیو کے لینا ہے تو پھر بھی لڑائی ہوگی تو یہ بڑا نام کملکیٹر مسئلہ ہے جو آج چتر سالوں سے کہ ہم مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو اس کا حل یہ ہی ہے کہ جتنا جتنا ہے اتنا اتنا رکھیں بعد ہتم کریں جنگ یا پراکسی بار بھی ہتم کریں ٹیررزم پہ جو ہے وہ بھی ایک روپ لگائیں چاہے پاکستان بیج رہے چاہیے ادھر سے آ رہے جائے چاہے کسی اور ملک سے آ رہی ہے یار ختم ہو یہ سارا کچھ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ دونوں ملکے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہے ہیں یہ جتنے بھی باہر رکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو مرگے ہوتے ہیں ان کو لڑانے کے لئے لگ لگ مالک ہوتے ہیں تو وہ لڑاتے ہیں تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا بھی دو مرگے کی پرامبری ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں کسی اور کے شاروں پر تو بہتر یہ ہی ہے کہ صلح صفائی ہو جائے ہم بھی انڈیا کے ساتھ ارکات اچھے ہوں آپس میں آنا جانا ہو یار ہر یورپ ملک میں سارے ایسی ہی ہوتے ہیں تو پاکستان اور انڈیا بھی تو پہلے ہی انڈیا بھارت ہی تھا تو جو کہتے ہیں نا کہ کھانڈ بھارت کھانڈ بھارت اس طرح سے سلسلہ میں میں نے ایک اور بھی چیز دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھانڈ بھارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں شامل ہو یہ سارا کچھ کھانڈ بھارت کا ایسی ہی جیسے یورپی یونین ہے اسی طرح کھانڈ بھارت ہوں آپ نے اپنے ملک کو چلائیں لیکن ایک کے ساتھ جو ہے تلقات ٹھیک ہوں سارے کے سارا کچھ ایک دوسرے کا یوز کریں تو جہاں تشکین کریں اس میں کوئی نقصان والی بات نہیں ہے اگر وہ ہو جاتا ہے تو میں نے پرسنلی پنین یہ ہے چاہے کسی پاکستان کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ایک بات ہے کہ بے شاکو 1947 میں کچھ ہمارے بڑھونے گتیاں کی اور پاکستان اور ایڈیا لیدہ ہو گیا بھملا دیش لیدہ ہو گیا لیکن اب یہ ہے کہ چلو ٹھیک باتر تو ہیں لیکن یہ سارا کچھ ایک سسٹم بنا لیں آپس میں چتنے بھی تھے اس کو قدینی آکے افغانی سان کو بیچ میں شامل کر لیں ایران کو بھی کر لیں تو یہ سب کو ملا کے ایک خانڈ بارت کی صورت میں جو ہے نا وہ جیسے یورپی یونین ہے ایسے کھانڈ بارت بنا کے جو ہے وہ بہترین ہو جائے گا ٹریڈ شیئر سارا کچھ ہو جائے گا روڑی اپنے پلوکے چلائیں روڑی اپنے پلوکے چلائیں روڑی اپنے پلوکے چلائیں روڑی اپنے پلوکے چلائیں یہ یہ مشکل مجھے بھی لگتا ہے لیکن اگر سوچیں تو یہ بہت اچھا ہے بہت ساری چیزیں جو کمپلیکیٹڈ ہیں لیکن وہ ایٹم والی بات بلکل رات کر دیں وہ زیرو بڑا زیرو ہونی چاہیے اور میں کہوں گا وہاں پہ بچے گی کوئی نہیں اور دونوں منکل میں کوئی نہیں بچے گا اور وہ جو برزگیر کا نام یودہ دا وہ ہتہ سے بلکل ہتب ہسٹری ہو جائے گے ہم لوگ تو ہم ہسٹری نہیں ہونا چاہتے ہم ہمارا نام پہ لانا چاہیے اور ہمارے آنے والی ہسٹری جو ہیں ان کے لئے مستقبل اچھا بنا چاہیے اور ہم یہی چاہتے ہیں اور اسی حوالے سے لیکن یہ اینکر لوگ ہیں یہ آرزو جیسے باتیں کر رہی ہیں جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں یہ سٹریٹ فارڈر ایک طرف کی سوچتے ہیں اور یہ اپنے ملک کے خواہد ہی نہیں ہیں اور کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں آن میڈیا بیٹھ کے بڑی میٹی میٹی باتیں کرتے ہیں اور در میں بغض رکھتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں مرواتے ہیں اکثر تو یہ اپنی پارٹی کو تو بلکل ہی کرتیسائز نہیں کر رہی ایک بات تک بنے کہ اگوارٹی ہو دونوں ان میں کہ مطلب سوچ میں اگوارٹی ہو کہ بات کریں تو کرتیسائز بنتا ہے تو اپنے لوگوں پہ بنتا ہے اپنی پارٹی پہ بنتا ہے وہاں پہ بھی کریں ان کو بھی کرتیسائز کریں ان کو بھی چھتر پھریں بتائیں کہ یہ غلطہ آپ نے بھی غلط کیا تھا زرداری نے جنار امارتے بھی بھی ویڈیو بھی پڑھے ہوئے اب جیسے بھی نورا نہیں گیا تھا انڈیا میں وہ کشمیر کی باتیں کی تھی تو وہ یوں بول لینا نہیں بولا وہ زرداری نے بتانے کتنی بار بولا ہوا ہے کہ پہلے انڈیا کے خلاف بولا ہے کہ جار ہم یہ کرتے وہ کرتے ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے اور اگر انہوں نے مہلی آنکھ سے یہ کھو رہی ہے اور وہ پھر ایٹم جلانے کی بات بھی کر دی پھر ایٹم بتا بھی دی ہے گنواہ بھی دی ہے وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں اب آردو جی نے وہ نہیں بولا میں کیوں کرنیٹر سائز کر رہا ہوں یہ دیچے کمرز آتے ہیں لوگ کچھ کہتے ہیں نیوٹرل رہ کے بات کر رہی ہیں وہ ترما آپ تو بڑھک رہے ہیں نیوٹرل رہ کے بات کریں نیوٹرل رہ کے بات کریں تو سب پہ بات کریں جتنے بھی ہیں اب وہ سیاستدانوں میں نہیں آتے وہ اددار پہ نہیں رہے انہوں نے ملک کی باغ دور نہیں سماری رکھی کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے اپنے وقت میں یہی بڑھ کے مارتے رہے ہیں یہی کچھ کرتے رہے ہیں میں نے کہا یہ چین آف سرکل ہے گدی نشین ہے سارے ایک ایک اٹھرتا ہے دوسرا جہاں پیچھے تیار ہوتا ہے اور انہوں نے گیم یہ وہاں کو صرف دکھا رہی ہوتے ہیں فرنٹ فیس کے جہاں ہم لڑ رہے ہیں آپس میں بہت الگ الو پارٹی میں اور نعرے پازی تفریریں والی ہوتی ہیں لیکن ایٹی ایٹ یہ کٹھے بیٹھے رہتے ہیں دیکھ رہے ہیں پی ڈی ایم ساری کٹھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سامنے اگر بھائی سامنے جو ہوتے ہیں کہتے تھے کہ ہم زرداری کو کسیٹیں گے روڈز پر آج ہوئی وقت ہے کہ اس کے ساتھ جپنیاں ڈال کے بیٹھیں گے تو یہ بلاول جو ہے زرداری کا بیٹا جو ہے اور ایک کے والدہ کی تصویریں جو تھی وہ انہوں نے جناب جہاں سے پھینکی تھی وہ اشتیر قسم کی فوٹوز تھی آنکہ یہاں ناروال بھی فوٹوز تھی لیکن انہوں نے پھینکی اتنی ہاتھ تک یہ گر گئے تھے اور نون لیگ یہ یہ نواز ہے یہ رانہ سناولا جو رانہ سناولا صاحب ہمارے وزیرے قانون انہوں نے مریم نواز کے بارے میں اس وقت بات کی تھی چاہو پپل پارٹی میں تھے کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کچھ غلط برڈ یوز کیے تھے اس وقت بے نظیر پوٹو تھی بے نظیر پوٹو صاحبہ جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگا انہوں نے اپنے پارٹی سے اس کو نکال دیا تو یہ پھر نون لیگ میں آگئے جس کے خلاف بات کی تھی نون لیگ والوں نے اس کو اکسیپٹر لیا جن کی ویسے صاحبہ نے ان کو نکالا تھا آپ اس سے انتعالب لگا سکتے ہیں کہ ان سے زدان کا سٹینڈر کیا ہے اور یہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں بارال ایٹ ڈی اینڈ اپینئن یہی ہے کہ مسئلہ کشمیز جو ہے وہ حال اس طرح ہونا چاہیے سیمپل ایس دیٹ لیکن ایک ووٹنگ ہونی چاہیے کہ یہ سے پتا چلے کہ ادھر کی عبام کیا سوچتی اور کس سے کس سے کس سے کس سے کس سے رکھتے ہیں بلکل ادھر کشمیر میں بھی ہونی چاہیے ادھر کشمیر میں بھی ہونی چاہیے اور نیوٹر رہا کے ہونی چاہیے باہر کا بندہ ہو بیچ میں ٹھیک ہے یہ روڈ ادا کرنا جہاں پہ کشمیری ظاہر ہے کشمیری یار ادھر رہے ہیں یا ہم ہی تر خوش ہیں یا ادھر خوش ہیں یہ ووٹنگ سے پتا چال جائے جو بھی ووٹنگ کا فیصلہ آئے یقین کرے اگر یہ والا کشمیری بھی پاکہ انڈیا میں جاتا ہے نا یہ والے کشمیری بھی کہتا ہے کہ ہم انڈیا میں جائیں گے تو کشمیر کو جانے دیں جانے دیں اضافت ہو جائیں یہ کبھی نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا یہ ہونے دن کوئی دے گا بلالحال ایک امید ہوتی ہے اور اس پر باتشید بھی ہوتی ہے کہ شاید آنے والا بکت بہتر امید اسی کی کی جاتی ہے کہ بہتر ہوگا اور hope for good اور ان کی ویڈیو کے لنک دسکرشن میں مجھو تو جائیں وزر کریں چیک کریں سپورٹ کریں پلیز ان کے مادر زمین بھی سپورٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا گیا رکھئے گا توہو یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظی پیس